شہدہ کا سایہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ علی شک کا فون آیا وہ مجھے کہیں بلا رہی تھی وہ بہت اسرار کر رہی تھی اور میں نے بھی ہامی بھر لی اور اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا ایک اوچھی بیلڈنگ تھی اور مجھے تیسرے فلور پر جانا تھا میں وہاں پہنچا دروازے پر دستک دی دروازہ علی شاہ نے کھولا میں اندر چلا گیا اس نے دروازہ بند کر دیا میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن دوبارہ آگے کی طرف چلا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا اس نے چائے کا پوچھا لیکن میں نے منع کر دیا یہ گلے شکوے کرنے لگی کہ آبان تم بہت بدل گئے ہو تم مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہو تو بہت کم تم جانتے ہو نا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن تمہارا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے کہیں اب تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرنے لگے میں خاموش تھا وہ غصے سے بولی آبان میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں مجھے جواب دو اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی خود کو زندہ رہنے دوں گی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی اور میرے قریب آئی اور اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا میری چیخ نکل گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آگ کا انگارہ کسی نے میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہے میں نے اسے پیچھے کی طرف دکھیلا میرے اس عمل پر اسے شدید غصہ آیا اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ آبان تم خود کو سمجھتے کیا ہو آخر اور پھر سے وہ میری جانب بڑھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے چاروں طرف آگ ہی آگ لگی ہو بس اس آگ سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا میں نے چاروں طرف دیکھا کہ ایک نور دکھائی دے رہا تھا ایک روشنی سے آ رہی تھی اور اس نور میں حسن کا مسکراتہ چہرہ نظر آنے لگا حسن نے مجھے آواز دی آبان یہاں آ جاؤ آبان جلدی آ جاؤ ورنہ جل کر راخ ہو جاؤ گے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور حسن کی جانب بڑھا اور اچانک سے میں تیسری منزل سے نیچے گرا مجھے کچھ ہوش نہ رہا حسن نے مجھے کھڑکی کی طرف بلایا تھا میں نے اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دی میں بہت زخمی ہو گیا تھا سر پر چوٹ آئی تھی ٹانگیا اور بازو بھی زخمی تھے مگر میں نے اس آگ سے فرار کر لیا تھا میں بہت خوش تھا مجھے بے ہوشی میں ہی ہسپٹل لے گئے میں دو دن تک ہسپٹل میں ہی رہا اس دوران حسن مجھ سے خواب میں ہی ملتا رہا ایک بہت ہی عجیب بات کہی حسن نے مجھ سے آبان میرے بابا کے پاس جانا اور اپنے ساتھ ایک پھول کا گلدستہ اور قرآن لے کر جانا میں نے سوال کیا کہ حسن ایسا کیوں اور اس نے بس ایک ہی نام لیا اور چلا گیا اور وہ نام تھا نور مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آیا میں سوچ میں پڑ گیا مگر اس بات کو میں خود ہی سمجھ گیا جو حسن مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا میری طبیعت جب کچھ بہتر ہوئی تو میں انکل کے پاس ان کے گھر گیا جیسے حسن نے کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا میرا ایسے کرنے کے بعد انکل مجھے دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا آبان بیٹا کل تمہارے والدین کی ہمارے گھر دعوت ہے انہیں ہمارے ہاں دعوت پر لے کر آنا اور میرا یہ پیغام انہیں دے دینا کیونکہ میں سب کا لادلہ تھا اس لیے میرے گھر والوں نے بھی میری بات نہیں ٹالی میں نے اپنے والدین سے بات کی اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا بڑوں نے بیٹھ کر میرے اور نور کی نکاح کی تاریخ رکھ دی سب بہت خوش تھے میرے یہاں آنے سے پہلے انکل نے میرا خواب نور کو بتا دیا تھا اور نور کی رضا مندی بھی لے لی تھی میرا اور نور کا نکاح بہت سادگی سے ہوا اور ہماری شادی کا مہمان خصوصی ایک شہید تھا اب میری سمجھ میں بہت سی باتیں آنے لگی تھیں مجھے میرے بہت سی سوالات کی جواب ملنے لگے تھے نور جب رخصت ہو کر میرے ساتھ آئی اور ہمارے درمیان باتیں شروع ہوئیں تو آہستہ آہستہ مجھے بہت کچھ معلوم ہوا مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا چلا جا رہا تھا جو میرے لیے تاجب کا باعث بنی ہوئی تھی میں نے بھی نور کو اپنی پہلی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا نور کہتی تھی آبان آپ میرے شہید بھائی کی پسند ہیں بھائی نے ضرور آپ میں کچھ دیکھا ہے تب ہی آپ کو میرے لیے منتخب کیا ہے بھائی مجھے بہت چاہتے ہیں اور مجھے ذمہ داری دی ہے وہ اب تک مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں میں بھی نور سے کہتا تھا واقعاً نور تم کوئی عام لڑکی نہیں ہوں تمہاری وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں نور صرف تم نے ہی مجھے آگ سے بچایا ہے تمہاری ہی وجہ سے حسن کی محبت میرے دل میں آئی ہے میں ہمیشہ تمہارا قدردان رہوں گا تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو میں اور نور ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے نور کی طرف سے میرے لیے خوش خبری بھی تھی اور مجھے بھی بتابی سے اس وقت کا انتظار تھا کہ جب مجھے کوئی بابا کہے گا حسن بہت دنوں سے ہماری خواب میں نہیں آیا تھا لیکن ایک رات حسن میرے خواب میں آیا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہیں لے جا رہا تھا اچانک سے جب وہ کسی مقام پر پہنچا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ وہ مقام حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا حرم تھا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں بس روتا جا رہا تھا مجھے نور کی آواز سنائی دی آبان آبان کیا ہوا ہے آپ کو آنکھیں کھولیں آپ کیوں رو رہے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ میں واقعا رو رہا تھا میری آنکھیں آسووں سے تڑھ تھیں میں نے نور کو تمام قصہ سنایا نور نے کہا آبان آپ جانتے ہیں آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا نور میں سمجھ تو گیا ہوں مگر کچھ حد تک اچھا چھوڑیں آبان ابھی آپ سو جائیں اس پر ہم صبح بات کریں گے صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنا سابان باننا شروع کیا نور نے دیکھا تو پوچھا آبان کہاں کی تیاری ہے میں نے صرف اتنا کہا کہ نور مجھے جانا ہے میں یہاں اور نہیں رکھ سکتا مجھے بلایا گیا ہے وہاں میری ضرورت ہے نور کچھ بھی نہیں بولی بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور کہنے لگیں آبان اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو جانے سے رکوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے مگر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ شہدت کے بعد مجھے یاد رکھیں گے مجھ سے وعدہ کیجئے آبان کہ آپ شہزادی کے سامنے میری سفارش کریں گے میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نور کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا مگر ایک وعدہ مجھ سے بھی کرو نور نے کہا کیسا وعدہ مجھ پر داستان لکھ کر دنیا کو بتانا کہ میں کیسے بدلا کہ کس طرح ایک شہید نے مجھے اپنی طرف بلایا کس طرح میں ایک پاکیزر لڑکی کی طرف کھچا چلا گیا سب کچھ میری داستان میں لکھنا نور یہ سن کر مسکرانے لگیں اور بولیں آبان آپ جانتے ہیں کہ اتنی آسانی سے آپ کو کیوں جانے دے رہی ہوں مجھے یہ سب کچھ حسن بھئیہ نے سکھایا ہے بھئیہ نے میری تربیت کی ہے حالانکہ آپ میری شوہر ہیں اس وقت جو میری دل پر گزر رہی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی مگر حسن بھئیہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ شہدت کیا ہوتی ہے میں نے حسن بھئیہ سے عشق کرنا سیکھا ہے اور عشق کا دستور یہی ہوتا ہے یہ معشوق ہم سے ہماری سب سے پیارے چیز طلب کرتا ہے عشق قلبانی مانگتا ہے آج اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے امتحان سے پہلے میرے عشق کا امتحان ہے اس وقت میرے پاس میری سب سے پیارے چیز آپ ہیں آبان مجھ سے اس چیز کا سوال کیا گیا ہے میرے معشوق نے مجھ سے یہی چیز طلب کی ہے میں انکار نہیں کر سکتی میں امتحان آنے عشق میں ناکام نہیں ہونا چاہتی میں آپ کو اپنے معشوق کے سپرد کرتی ہوں آبان جانتے ہیں حسن بھائیہ نے مجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنے کے لیے کیوں کہا تھا اس لیے کہا تھا آج میں سمجھ گئی کہ بھائیہ مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے آپ میرے شوہر ہیں اور ہماری شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا اور خدا کی طرف سے توفہ بھی جلد اس دنیا میں آنے والا ہے مگر میں نہیں گھبراؤں گی میرا امتحان اتنا سخت نہیں ہے کہ جتنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ کا تھا میں جب بھی شہزادی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت حیران ہوتی ہوں آبان کتنا تکلیف دے ہوتا ہے وہ لہمہ کہ جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر لیں کسی کی گردن پر خنجر چلتا دیکھو شہزادی آپ نے وقت کے امام کے لیے اپنا گھر اپنا شوہر چھوڑ کر کربلائی تھی کربلائی میں اپنے بچوں کو بھی وقت کے امام کے اوپر قربان کر دیا کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوگا تو ان کے معشوق نے بھی بی بی سے سب سے پیاری چیز طلب کی ہوگی اس لیے امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور اس پر بی بی کا یہ جملہ میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا میں نے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ سے تربیت پائی ہے آبان میں عشق کے اس امتحان کو سر آکھوں پر رکھوں گی آپ نے جو داستان لکھنے کی بات کی ہے پہلے تو میں ایک شہید کی بہن تھی اور اب ایک شہید کی زوجہ کا بھی اعجاز مننے والا ہے میری ذمہ داری بڑھ جائیں گی آپ اس حوالے سے بے فکر رہیں ہم دونوں مسلسل رو رہے تھے رخصت کا وقت بھی قریب آ گیا میں نے باقی سب سے بھی خداحافظی کرنی تھی نور نے کہا آبان ایک چیز آپ کے سپرٹ کرنی ہے نور ایک کتاب لے کر آئیں اس کتاب پر شہزادی کا حرم مبارک اور حسن کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی کتاب کا نام تھا شہید کا سایا جو حسن پر لکھی گئی تھی میں نے کتاب لی اور اس کو چوما اب رخصت ہونے لگا تو نور نے کہا آبان آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کرے گا اپنے بیٹی کے دیدار کو ضرور آئیے گا میں نے نور کو تسلی دی اور رخصت ہوا نور کی زبانی آبان اور میرا رابطہ ہوتا رہتا تھا آبان کو گئے ہوئے تین مہینے ہو گئے تھے پہلے مسلسل رابطہ تھا اب ایک ہفتہ ہو گیا تھا کہ آبان سے میری بات نہیں ہو رہی تھی میں ہسپٹل میں تھی اور ہمارا بیٹا میری گود میں تھا میں آبان کو یہ خوشی کی خبر دینا چاہتی تھی ایسے میں مجھے ایک خط ملا جو آبان نے لکھا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اس خط پر خون کی چھیٹے تھیں میں نے خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا سلام نور جان تمہاری بہت یاد آ رہی ہے میں نے تمہیں اگر کبھی پریشان کیا ہو تو مجھے ماف کر دینا اور تمام گھر والوں کو کہنا کہ مجھے ماف کر دیں نور میں اس وقت جنت کی بہت قریب ہوں اس وقت خط لکھ رہا ہوں میں مشکل میں ہوں تکلیف میں ہوں تکلیف اتنی شدید ہے جیسے جان نکل رہی ہو مجھے میری منزل مل گئی ہے نور میرا یہ خط جب تم تک پہنچے گا تو میں ایک شہید ہوں گا میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے مجھ سے خط آگے پڑھا نہیں جا رہا تھا میرے دل سے ایک آواز نکلی آبان آپ کا بیٹا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لیتے ابھی یہ کہہ کر ایک بار میں نے اپنی بیٹی کی طرق دیکھا کہ ایک سایہ نظر آیا میں نے ادھر ادھر دیکھا آبان آبان میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں آپ یہاں ہیں نا پھر میں نے بقیہ خط کو پڑھنا شروع کیا نور میں وہ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں جنہیں میں نے محسوس کیا جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہارا احترام خط بخط کرنے پر مجبور ہوتا جا رہا تھا میں خود پر حیران ہوتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے میں سوچتا تھا شاید تمہاری جیسی اس دنیا میں کوئی اور لڑکی ہے ہی نہیں مگر اب اس بات کو جانا ہے ایسا اس لیے تھا کہ میری جن لڑکیوں سے رغابت تھی اس دوران تم ان سب جیسی نہیں تھی سب سے بہت مختلف تھی بہت جدا تھی ایک اور جواب ملا میرا اور حسن کا رابطہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میرا رابطہ نامحرموں سے تھا نامحرم شہید سے دوستی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ تو مجھ پر خدا کا احسان تھا کہ اس نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا نور تم بہت خوش نصیب ہو کہ اب تمہیں ایسا دو شہدہ کا سایہ ہے اور نور ایک آخری خواہش تمہارے سامنے رکھنی ہے میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا میرے بیٹے کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ خدا کا عاشق ہو جائے اور شہدت کو شیری سمجھے میری آنکھیں نم ہو گئیں اور خط پر گرنے لگیں آخری جملہ جو خط پر لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نور میرے بیٹے کا نام حسن رکھنا